دوسرا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا عمل ہے مثلا نماز کا چھوڑنا ہے، چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے کوئی بھی اس طرح کا عمل جس سے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے یا جو اللہ کی نافرمانی کا عمل کہلاتا ہے اب انما الاعمال وبنیات کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیکی کے کام ہیں، جو اچھے کام ہیں وہ کام جن کو تعاعت کہا جاتا ہے، نیکی کا کام کہا جاتا ہے ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام آدمی اس مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ ثواب مجھے حاصل ہو جائے اس نیت سے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو اس نیت کے مطابق وہ عجر و ثواب اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور اگر وہی کام جو حقیقت میں نیکی کا کام ہے مثلا نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے یا بہت پکا نمازی ہے یا بہت متقی آدمی ہے بہت شریعت کا پابند آدمی ہے کوئی بھی اس طرح کی نیت وہ اپنے دل میں رکھتا ہے جس سے یہ اس کا نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اس چیز سے اچھا سمجھیں یا لوگ میرے بارے میں یہ تصور رکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام تو نیکی کا تھا لیکن اس نے جو نیت کی وہ نیت اس کی غلط ہو گئی اس کی نیت صحیح نہیں رہی اس نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کا وہ عمل بھی اس کے لیے عجر و ثواب کا باعث نہیں بنے گا بلکہ الٹا اس کے لیے وفال بنے گا حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا سب سے پہلے تین لوگ ہیں سب سے پہلا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو شہید ہوا اس کو اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتائیں گے کہ میں نے تم پہ یہ نعمت کی تمہیں یہ نعمت دی تم نے اس کا کیا بدلہ دیا تم نے دنیا میں اس کے مطابق کیا عمل کیا تو یہ شہید آگے سے کہے گا کہ میں نے آپ کے لئے جہاد کیا قتال کیا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے کہ تم نے قتال اور جہاد اس لئے کیا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت جری ہے بہت شجاہ ہے بہت بہادر ہے وَقَدْ قِيلَا اور لوگوں نے کہہ دیا جو آپ کا مقصد تھا وہ آپ کو حاصل ہو گیا لوگوں نے دنیا میں آپ کی بڑی تعریفیں کر لی اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اور موں کے بل اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے حضور نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ قاری اور عالم قرآن ہوگا جس کو اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بھی اپنی ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمائیں گے کہ میں نے تم پہ یہ نعمت کی زبان کی نعمت دی آنکھوں کی نعمت دی ساری نعمتوں کے اعتراف کے بعد اللہ پوچھیں گے کہ تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا تو وہ آگے سے جواب میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی قرآن سیکھانے کے لیے وقف کر دی تھی قرآن پڑھتا رہا پڑھاتا رہا سمجھتا رہا لوگوں کو سمجھاتا رہا بیان کرتا رہا نصیحت کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ جو کیا دنیا میں قرآن پڑھا یا پڑھایا تو اس لیے تم نے کیا کہ لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا اسکالر ہے بہت بڑا اچھا مقرر ہے اچھا خطیب ہے اس مقصد کے لیے تم نے کیا وقد قیلا اور یہ بات کہی جا چکی لوگوں نے آپ کی تعریفیں کر دی جو آپ کا مقصد تھا وہ آپ کو حاصل ہو چکا اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو بھی جہنم میں موکبل گرہ دیا جائے تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یعنی جو جہنم کا ایندھن بنے گا وہ شخص ہوگا جس نے بہت مال خرش کیا ہوگا بہت صدقہ بہت زکاة بہت بہت تحاشہ اس نے خرش کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں رکھیں گے وہ اعتراف کرے گا کہ اللہ اپنی ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے اس کا بدلہ کیا دیا وہ آگے سے جواب میں کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کی راہ میں اتنا پیسہ لگایا یہاں صدقہ دیا یہاں زکاة دی وہاں غریبوں کی مدد کی یہ سب کچھ میں نے کیا اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا کہ دنیا والے لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے جواد ہے سخی ہے اور یہ ہر کسی کو دیتا ہے کسی کو انکار نہیں کرتا وَقَدْ قِيلَ اور تمہیں بھی یہ مقصد حاصل ہو چکا تمہیں بھی بڑی شہرت حاصل ہو گئے کہ بہت سخی ہے بہت پیسہ لگاتا ہے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور اس کو بھی موکے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا اب اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اب دیکھیں یہ تینوں کام شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا حدیث میں آتا ہے خیروکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دین قرآن کو سیکھے اور سکھائے اور صدقہ دینے کے فضائے القرآن اور حدیث میں متعدد مقامات پر وارد ہیں لیکن ان نیک عامال کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت ٹھیک نہیں ہے